شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں دعا کے بیان کے بعد عمر کے تائین کے لیے میڈیکل کا حکم دعا زہرہ اور اس کے شوہر زہیر کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں سندھائی کورٹ میں پیش کیا گیا اس موقع پر دعا زہرہ کے والدین نے بیٹی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تہم پولیس نے دعا زہرہ کے والدین کو بیٹی سے ملوانے سے انکار کر دیا ایڈوکیر جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی احکامات پر دعا زہرہ کو پیش کر دیا گیا ہے جس پر جسٹر جنید گفار نے اس افسار کیا کہ دس جون کو کیس لگا ہوا ہے آپ آج کیوں آئے ہیں؟ ایڈوکیر جنرل سندھ نے کہا کہ عدالتی حکم تھا جیسے ہی دعا بازیاب ہو پیش کیا جائے جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی دس جون کو دعا کو طلب کیا ہے ایڈوکیر جنرل سندھ نے بتایا کہ لڑکی اپنی مرسی سے صوبہ چھوڑ کر گئی اور اس نے پنجاب جا کر شادی کر لی بی جے پی رہنماوں کے گستاخانہ ریمارکس پاکستان کا بھارتی نازم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی نازم الامور کو طلب کر کے بی جے پی رہنماوں کے گستاخانہ ریمارکس پر سخت احتجاج کیا گیا دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی نازم الالوم کو بتایا گیا کہ یہ ریمارکس مکمل طور پر ناقابلے قبول ہیں اس سے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان بی جے پی حکومت کی تاخیدی اور غیر اخلاقی تعدیبی اقتماد پر افتوز کا اظہار کرتا ہے ان اقتماد سے مسلمانوں کے درد کو کم نہیں کیا جا سکتا دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف فرقہ ورانہ تشدد اور نفرت میں خطرناک اضافے پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اسی سال انتخابات ہوتے دیکھ رہا ہوں شیخ رشید کا یہ کہنا تھا راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے تو بات چیت ہو سکتی ہے الیکشن کی تاریخ دیے بغیر امنان خان کسی سے بات نہیں کرے گا وہ بجٹ کے بعد حکومت کے خلاف اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے مزید یہ کہ انتخابات اسی سال ہوتے دیکھ رہا ہوں جبکہ حکومت ووٹرلسٹوں اور ہلکہ بندیوں میں مرسی کی تبدیلیاں کر رہی ہے سابق وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں باپ اور بیٹا وفاق اور ایک صوبے پر قابض ہو چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو گریلسٹ سے نکالنے کے لیے ساری محنت ہماری تھی اور ادھر ونڈے سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ونڈے سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کا 26 رکنی سوکار پاکستان پہنچ گیا مہمان ٹیم کے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز نے ان کا استقبال کیا مہمان ٹیم کو اسلام آباد ائرپورٹ سے خصوصی تیارے کے ذریعے مزدان روانہ کر دیا گیا مہمان ٹیم مزدان میں تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلے گی جس کا پہلا میچ آٹھ جون کو کھیلا جائے گا پاکستان کی خلاف تین ونڈے میچز کی سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم اسلام آباد آنے کے بعد مزدان روانہ ہو گئی مزدان پہنچنے کے بعد کھلاڑی آج آرام کریں گے کل سے وہ مزدان سٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گے ٹرانسپورٹ مالک کا پریس کلب پر مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج ٹرانسپورٹ مالک محمد الدریس سوڈو نے کہا کہ ایکسائز پولیس احرکار پرائیوٹ گارڈیوں میں ٹرکوں سے غیر قانونی رقم وصول کر رہے ہیں ایکسائز پولیس والوں نے میرے پاس ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جو مجھ سے پرائیوٹ کار میں پیسے لے رہے ہیں عالی حکام سے مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اگر میرے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو میں اپنی فیملی اور اپنی گاڑی کو اپنے بچوں سمیت آگ لگا دوں گا جس کے ذمہ دار ایکسائز انچارج مظر شہاتی اور الداف ہوں گے ایکسائز پولیس ایسی بدماشی کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے عالی عدلیہ سے الدا جا کی کہ ایکسائز پولیس کے خلاف توہین عدالت کا کیس ساخل کیا جائے ٹرانسپورٹرز کو رشوت اور تسلیل سے بچایا جائے مرمو تھی واتا جیتے ہیں مرمو تھی واتا جیتے ہیں مرمو تھی واتا جیتے ہیں مزار شہانی صاحب آئے انچارج ایکسائز جو جے مجھے گاڑی بند کئیا باؤنڈ کی تھی ساتھ مہینہ مجھے گاڑی خراب ہوئی برکشاکتی مونہ کے جو مجھے گاڑی خراب ہوئی مجھے کاغذ ایکسائز جا چاٹیں سر مجھے چڑیو ماہ بینینین میں پشار ہے کاغذ کاغذ پنجا پیٹ کرے تو مہنے مجھے ایکسائز جو پانجا رسی دن اسے مکے چیزندنا مکے توم ڈہزار پیلا گاڑی پہنچ رہا ہے دو جو بہر ہونے مہنے چاڑی تھی مہتم ہونے مجھے مجھے پیشا جانا تو آئین پو باد میں مکھوں پیشا واتا آنے ہنے جو آئے الطاف شاہ چھا رکو آمو سریام پیشا باتا آتا ہیں جو کہ مجھے ہوتے بھی ہمرا بھی انہے جو ویڈیو بھریوا موضوع کا موضوع ہے این مجد پیشہ بھی آئتی ہے میں آئیتے ہیں کوئی مسافت کرتے ہیں اس نے پیشہ بھی 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 آئیتے ہیں بگرے پیشہ بھی کمبر کیا پیشہ بھی 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 ہیں ہنن پانجا غلط پاور استعمال کہاں اگر نہ تھا کہاں تا سبو بارہ گھٹا نیاندر میں مجھا پیسہ واپس نہ کہاں گیا تو سبو جو ماں پانجے بچن سمیت ماں گادی سمیت باہدہی سریاں چونکتے کندس بلی خبر پر آئیں مجھے موت جو مجھے بچن جو مجھے گادی جو سب جو ذمہ وار مزر شہان ہی آئے